نہیں تھا ہمیں فرقے فرقوں میں بڑھ گئے جماعتوں میں بڑھ گئے اللہ ایک رسول ایک کعبہ ایک کتاب ایک دین ایک عقیدہ ایک منحج ایک لیکن ہمیں ایک نہیں ہیں کیوں اس کا بھی جواب اسی میں کہ ہم نے قرآن و حدیث کو الگ الگ طریقوں سے سمجھنا شروع کر لیا جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ جو ایک تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ ایک تھے عقیدہ ایک تھا منحج ایک تھا کوئی جماعتیں نہیں کوئی فرقیں نہیں تھے فرقیں کیوں بنیں اس میں جواب ہیں انہوں نے قرآن و حدیث کو ویسے نہیں سمجھا جیسے اللہ نے حکم دیا کیا ہے اللہ کا حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا اگر وہ لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لاتے ہو تو وہ لوگ ہدایت پراؤں گے اگر وہ لوگ تمہارے جیسے ایمان نہیں لائیں گے فَإِنْ آمَنُوا بھی مثل ماں آمن تم بھی فقد وَإِنْ تَوَلَّوْا اگر وہ مو پھیر کر چلے جائیں گے تمہارے مثل ایمان نہیں لائیں گے کیا ہوگا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ اللہ ان کے لئے کافی ہے اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو راستے اور دو انجام بیان کی ہے آیت کے شروع میں ایک راستہ اور اس کا انجام آیت کے دوسرے حصے میں دوسرا راستہ اور انجام اس کا بہت پوائنٹ ہے دو راستے اور دو انجام راستے کس چیز کے دین کو سمجھنے کے لئے ایمان لانے کے لئے اسلام کو سمجھنے کے لئے راستے اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا اگر لوگ ویسے ایمان لائیں گے ویسے دین کو سمجھیں گے ویسے اسلام کو سمجھیں گے جیسے تم نے سمجھا ہے یہ تم کون ہے یہ آیت ادری نا کب ادری کس کے زمانے میں صحابہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کے اجمعین کے زمانے میں اتری اللہ ان سے خطاب کر رہا ہے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ مثل جیسے لائک یو جیسے اے صحابہ تم نے ایمان لائے ہو اگر لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے اے صحابہ تم ایمان لائے فَقَدِهْ تَدَو تو وہ ہدایت پر ہوں گے ایک راستہ ایک منحج ایک فہم صحابہ کا فہم جس کو فہم السلف کہتے ہیں سلف سے مراد شیخ الاسلام ابن تیمیان رحمت اللہ عنہ فرماتے ہیں سلف کا مطلب صحابہ اور تابین اگر ہم نے دین کو ویسے سمجھا جیسے صحابہ کی جماعت نے سمجھا قرآن کی تفسیر ویسے لی جیسے صحابہ نے لی حدیثوں کا مطلب ویسے لیا جیسے صحابہ نے لیا تو ہم ہدایت پر ہوں گے یہ اللہ کہہ رہا ہے وہ ہدایت جس کو مانگتا ہے ہر مسلمان روزانہ نواز میں روزانہ ہر رکعت میں جماعت کے ساتھ ہو یا پیچھے پڑھے صحیح قول یہ یہ کہ جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے بھی وہی پڑھنا ہے صور فاتحہ تنہائی میں بھی پڑھنا ہے اکیلی نماز بھی ہو کیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی بزرگی بیان کرنے کے بعد اہدن السراط سیدھا راستہ دکھا اللہ سیدھے راستے کے لئے یہ منحج اپنانا ضروری ہے صحابہ کا فہم لینا ضروری ہے صحابہ کے جنسے دین کو اسلام کو کتاب و سنت کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہدایت تو یہ کون کہہ رہا اللہ تعالیٰ سور بقرہ کی آیت فَإِن آمَنُوا بِبِذْنِ مَآمَنْ تُم بِهِ فَقَدْ احتَدُو اگر ایمان ویسے ہوگا جیسے تمہارا ہے صحابہ ایمان ہے تو پھر وہ ہدایت پر ہوں گے اگر راستہ چھوڑا تمہارا صحابہ کا وَإِن تَوَلَّو اگر وہ موڑ کر چلے گئے راستہ چھوڑا صحابہ کا فہم چھوڑا صحابہ کا عقیدہ چھوڑا قرآن کی تفسیر ویسے نہیں لی جیسے صحابہ نے لی حدیثوں کو ویسے نہیں سمجھا جیسے صحابہ نے سمجھا تو کیا ہوگا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق اللہ کہتا ہے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پھر جماعتوں میں ٹولیوں میں فرقوں میں بڑھ جائیں گی کیا ہے انجام آج دیکھئے دوسرا راستہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے یا تو دماغ سے سمجھیں یا تو میجورٹی سے سمجھیں یا تو کسی ایک شخص اس کو متعین کر کے دین کو سمجھیں کتاب و سنت کو تو اللہ تعالیٰ اس کا انجام بتا رہا ہے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق اس کا انجام یہ ہوگا صحابہ کے عقیدے کو چھوڑنے کا کتاب و سنت کو صحابہ کے طریقے سے نہیں سمجھیں گے اس کا انجام یہ ہوگا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق تولیوں میں جماعتوں میں فرقوں میں بڑھ جائیں گے اسلام ایک ہے کتنی آج جماعتیں یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان یہ بھی کہتا میں قرآن و حدیث کو ماننے والا میں اللہ اس کے رسول پر ہی ماننے والا وہ بھی کہتا اس کا عقیدہ لگ ہے اس کا عقیدہ لگ ہے یہ کہتا اللہ عشفر ہے وہ کہتا اللہ ہر جگہ موجود ہے وہ کہتا نہیں اللہ صرف پاک جگہ پر رہتا ہے وہ کہتا نہیں اللہ ہمارے دلوں میں رہتا ہے کیا ہی ایک اللہ کے بارے میں اتنی عقید ہے منحج صحابہ کا چھوڑا رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھئے کوئی کہتا حیات ہی ہے کوئی کہتا حیات ہے کوئی کہتا نہیں وفات پاتھ چکے ہیں قبر میں زندہ ہے کوئی کہتا قبر میں زندہ ہے کوئی کہتا نہیں ہر جگہ زندہ ہے جہاں چاہے آتے رہتے ہیں جہاں چاہے حاضر ہوتے رہتے ہیں آپ صرف دور پڑھ لیے آ جائیں گے کوئی کہتا وہ مشکل کشاہ ہیں وہ فرا فلا جگہ آتے ہیں پریشانیاں دور کر دے بس تم دل سے یاد کرو کیا ہے یہ عقید ہے پھر نماز کو لے لیے طہارت لے لیجئے زکاة عمرہ شادی بیعہ معاملات لین دل everything اسلام کی لوگوں نے صحابہ کے منحج کو چھوڑا یہ کہتا یہ حلال ہے یہ کہتا یہ حرام ہے یہ کہتا جائز ہے یہ کہتا نہیں جائز ہے سود ہاں آپ انڈیا میں رہتے ہو دارالکفر میں ہو لہذا آپ کے لیے حلال ہے کوئی کہتا نہیں حرام ہے کوئی کہتا نہیں ٹھیک ہے یہ چیز غلط ہے نبی علیہ السلام کی پیدائش پر کوئی کہتا ملاد منانا چاہیے خوشی کا موقع ہے پیارے مسلم دنیا میں نور لے کر آئے کوئی ملاد منانا رہا ہے کوئی انکار کر رہا ہے کتنی جماعتیں کتنے فرقیں یہ وجہ کیا ہے اس کی کیا قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے نہیں جو مزار پر جا کر پیشانی کو پٹکتا ہے سجدہ کرتا ہے غیر اللہ کا وہ کہتا ہے میں اللہ اس کے رسول کو مانتا ہوں روتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں داڑی بھیگ جاتی ہے اس کی لیکن وہ مزار پر سجدہ کر رہا ہے نبی علیہ السلام کی قبر کا تواف کرتا ہے چھپ چھپ کر اندر ہم نے دیکھا جا میں اسلامیہ پڑھنے کے دورا ہے یہ کیا قداب و صلت کو نہیں مانتا ہے مانتا ہے پھر وجہ کیا ہے گڑھ بڑھ کا ہے پرابلم کہاں ہے پرابلم سمجھنے میں ہے پرابلم طریقے میں ہے پرابلم منحج میں ہے قرآن و حدیث کو بے شک تو مانتا ہے لیکن قرآن و حدیث کو کیسے تو سمجھتا ہے میرے بھائی صحابہ کے جسے سمجھتا ہے نہیں اس لئے اللہ نے کہا کہ اگر تم صحابہ کا منحج چھوڑو گے تولیوں میں بٹ جاؤ گے جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی تمہارے فی شقاق شقاق کہتے ہیں اختلاف الگ الگ تولیاں جماعت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ قیامت کے دن اللہ تعالی ان کا ان کا بدلہ دے گا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ اللہ ان کے لئے کافی ہے اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے یہ آیت میں جواب ہے پہلی دلیل تین آیت دلیل میں میں پیش کروں ہوں انشاءاللہ یہ پہلی آیت ہے جس میں سوال کا جواب ہے کہ ہم یا دنیا کا ہر مسلمان کہتا ہم کہتا ہم